ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست پلچن مہوریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مہوریا ٹولی پیس دوستو آج ہم نے ڈسکبر سو سی سی کا شلف موٹر کھولا ہے اس کو ہم ریپیر کرنے والے ہیں دوستو ہم نے اس کا کھولنے کا ویڈیو نہیں ریکوڈ کر پایا تھا اس لیے میں اس کا اسمبل کا ہی ویڈیو کو بنا رہا ہوں دوستو دوستو میں چاہتا ہوں کی اس کو آپ باریکی سے دیکھیں کس طرح سے اس میں اسمبل ہوتا ہے اور کسا پھٹیں ہوتا ہے اس کا دوستو اس کو آپ پورا ویڈیو کو دیکھیں تب ہی پوری جانکاری ملے گی دوستو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو دیکھیں ہم اس موٹر کے دیکھیں اس پہ بوس پہ دیکھیں ہم دونوں سائٹ پہ اسے گریس لگا لے ہیں تاکہ اس میں آواز نہ کریں موٹر اسٹارٹ ہونے پر یہاں پہ ہم کو بوس پہ لگانا ہے اور یہاں ساپے پہ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیونکہ اس میں بائی رنگ لگا رہتا ہے دوستو میں آپ کو تھوڑا نہ دیکھ سے دکھا دوں دیکھیں اس پہ لمبا والا چھٹا کا بائی رنگ رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو کہ نمبر کا تیرا نمبر ہو لگتو ہو چھپیا دیو لاؤوارا نمبر رینچ لاؤں مبارک دوستو ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دی ہیں اس کے بعد میں ہم آگے کا پیٹنگ دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے فائیبر کا پلیٹ ہے اس طرح سے رہتا ہے اس کو پہلے نیچے بٹھانا ہے اس کے بعد میں اوپر والا بھاگ کا جو یہ ہے اس کو بھی بٹھانا ہے دوستو اس کو آپ سوڑھانی کے ساتھ اس میں پھٹنگ کریں گے دوستو یہ کیونکہ یہ ناجک ہوتا ہے اس پہ زیادہ دباؤ نہیں دینا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا اور ایک خول یہاں پہ اس کو اسکرو لگتا ہے اور ایک اسکرو ادھر بھی لگتا ہے دوستو دونوں اسکرو کو ہمیں اچھے سیٹائٹ کرنا ہے اس سے ہمارا یہ جو فائیبر کا پلیٹ ہے یہ ادھر ادھر کھس کے گا نہیں اور اسی کے بیچ میں ہمارا یہ کاربن سیٹ ہوتا ہے دوستو اور یہ ہے ہمارا دوسرا والا کاربن اس کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اس کے سامنے جسٹ دوسرے ہول پہ کرنا ہے اس میں ایک اسکرو سرپ لگے گا اس کو دیکھیں ہم اس طرح سے فضا کے اور اس ہول پہ لے جا کے رکھنا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ اسکرو ڈائیوٹ سے یا ویٹ سے آپ اپنے انصار ٹائٹ کر دیں یہ اچھے سی ٹائٹ کرنے کے بعد میں پھر ہم آگے کا دکھاتے ہیں دوستو دوستو یہ ہے ہمارا یہ کاربن کا یہ سپرنگ ہے یہ دو لگتے ہیں دونوں سائیڈ میں اسی پہ ہمارا یہ جو کاربن ہے اسی سے ہمارا پس ہوتا ہے اندر باہر کی طرف اسے چلے گا موٹر جیسے جیسے ہمارا گھومتا ہے ہمیں اس اسکرو کو دیکھیں ایسے اسکرو ڈائیوٹ کی مدد سے اسے پکڑ کے کاربن کو اسے باہر کے سائیڈ اسے کھینچنا ہے اسے کھینچ کے رکھنا ہے دیکھیں باہر آجاتا ہے یہ سپرنگ کے دباؤ ہیں اس کو ہمیں اسے دبا کے رکھنا ہے تب یہ موٹر ہمارا بیٹھے گا دونوں سائیڈ ہمیں دو پیج گس لگانا ہوتا ہے دوستو اس کو ہم اس طرح سے پکڑے ہیں اس میں ہم اکیلے نہیں بیٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ فستہ ہے موٹر دوستو دیکھیں دونوں طرف سے ہم کاربن کر کے اس موٹر کو آسانی سے ڈال دیا ہیں دیکھیں یہ آرمیچر جو ہمارا ہے اس میں اچھے سے بیٹھ گیا ہے اس طرح سے اس کو ہم گھما سکتے ہیں دیکھیں یہ کاربن ہمارا دونوں سائیڈ سے اچھے سے بیٹھ گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے کریں گے تو یہ آسانی سے ہوگا نہیں پریسانی ہوگی ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد میں دیکھیں ہمیں اچ بیس والے کورسن کو اسے کرنا ہے اس میں دیکھیں یہ ربر لگتا ہے یہ ٹوٹ گیا سائیڈ دیکھیں اس کو ہمیں سے رکھیں اس کے بعد میں ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس میں تھوڑا سام لگا دیں گے سی لینڈ تاکہ یہ دکت نہ کریں یہ آسانی سے ہو جائے کیونکہ اس میں پانی نہیں جانا چاہیے دوستو نہیں تو سمسیاں ہوگی موٹر کے اندر جگر پانی چلا جائے گا دیکھیں اس طرح سے ہمیں بیٹھانا ہے ایسے کر کے دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے بیٹھ گیا ہے اس طرح سے بیٹھتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم دیکھیں اوپر کا پورسن کریں گے اس میں دیکھیں ایک لوک لگا رہتا ہے نیچے لوک ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر سے ایک پتلا سا سموائسر رہتا ہے دوستو اس کو آپ اچھے سے فٹنگ کر دیجئے اس کے بعد میں دیکھیں اوپر کا ہم ایسے سٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں اس کا دیکھیں کھانچ ملا کے بیٹھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ سیدھ میں ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے یہ اچھے سے سیدھ میں رہے گا تب ہی ہمارا سینٹر پر رہے گا تب ہی نیچے اوپر بولٹ ایج ہول مل پائے گا اس کو ایسے کر کے اس کے بعد میں دونوں بولٹ کو ہمیں دیکھیں ایسے ہسا کے پھر ہم ایٹ میم کی گھوٹی سے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے اچھے سے دوستو اور اس کے اوپر بھی دیکھیں یہاں پہ بھی اورنگ لگتا ہے دوستو اس کو بھی دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ کٹ جائے گا تو یہاں سے انجن میں ڈیسٹ اور اوائل بھی لیکے جونکہ دوستو دوستو دیکھیں اس کو ہم پورا فل ٹائٹ کر دیں گے اس میں جرا سا بھی گلہ نہیں چھوڑنا ہے اس کو دیکھیں ہم کمپلیٹ ٹائٹ کر دیا ہے دوستو یہ ہمارا موٹر پورا کمپلیٹ ہے دوستو میں آسا کرتا ہوں کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سسکرائب کریے دوستو اس کو ہم پہلے آپ کو لاشٹ میں ہم چلتے چلتے اس کو آپ دکھا دیں کہ ہمارا موٹر اچھے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں دوستو کیونکہ یہ دکھانا ضروری ہوتا ہے نہیں تو بہت سے بھائی کمنٹ کریں گے کہ بھائی آپ نے دکھایا نہیں دوستو اس کو ہم موٹر کو ابھی ہم لاشٹ کا سین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسا یہ ورک کر رہا ہے دوستو دیکھیں دوستو ہم ٹرائی کرنے والے ہیں دیکھیں ہمارا موٹر بندہ ہے کیونکہ ہم اسے جگار کر کے چک کر رہے ہیں دیکھیں موٹر ہمارا چیز چل رہا ہے دوستو دوستو یہ ہمارا موٹر دوستو اس میں آپ کوئی فرولم نہیں ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس پوروچھیں